ٹاپ سیکرٹ کے موجود دوستو اسلام علیکم ایک کارٹونک سریز تفریہ اور مزاد کی آر میں کچھ نہ کچھ ایسا بتا جاتی ہیں جسے دنیا سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے سمسنگ کارٹون کی مختلف اسکار نے دکھائی گئی بے شمار چیزیں اب تک حقیقت بن چکی ہیں لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ آخر ایک کارٹون میں دکھائی گئی چیزیں کس طرح سے حقیقت بن جاتی ہیں اس کارٹون کا مصنف یعنی سکرپٹ رائٹر ایک مولد ہے جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ عالمی شیطانی تنظیم کا علاقار ہے جسے ہم علمیاتی کی نام سے بھی جانتے ہیں یہ وہ تنظیمیں جو خفیہ طور پر پوری دنیا کو اپنی مردی کے مطابق چلانا چاہتی ہیں اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تک ان سریز میں دکھائی جانے والی مختلف چیزیں اسی خفیہ تنظیم کا پلان ہوتا ہے جو وہ لوگوں کا ذہن اپنے منصوبوں کے مطابق بلانے کے لیے تفریح اور مزاقی آر میں پہلے ہی ریلیز کر دیتی ہیں سمسن کارٹون میں موجود بہت ساری پیشگوئیوں میں ایک ایسی پیشگوئی بھی موجود ہے جو پاکستان اور بھارت کے حوالے سے ہے جسے جان کر رونگ ٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر وہ پیشگوئی پوری بھی ہو جاتی ہے تو پوری دنیا آگ کی لپیٹ میں آ جائے گی اور شاید کچھ بھی باقی نہ بچے ناظرین سمسن کارٹون میں اب تک بہشمار پیشگوئیاں کی جا چکی ہیں جن میں ڈالنال ڈرمپ کا دوبارہ صدر بننا اڑنے والی کاروں کا دکھانا وی آر یعنی ویٹیول ریلیٹی کوگلز جو آج کل بہت مقمول ہو رہے ہیں پچیس سال پہلے دکھانا جبکہ ان کا وجود بھی نہیں تھا اس طرح سے اور بھی بہشمار ایسی پیشگوئیاں جن کے بارے میں اس وقت کے انسان سوچ بھی نہیں سکتے تھی انہیں دکھایا گیا اور وہ سب ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں اڑنے والی کاریں مارکیٹ میں آ چکی ہیں اور جلدی کمرشل بنیادوں پر ان کا استعمال بھی شروع ہو جائے گا بلکہ دوبائی میں تو اڑنے والی کاروں کا استعمال بھی شروع ہو چکا ہے یہی نہیں بلکہ سمسن کارٹونز میں زومبیز اور ایلینز کے حوالے سے بھی بہشمار پیشگوئیاں موجود ہیں اب تک ان کارٹونز سریس کی ہزاروں ایک ساتھ آنے ایر ہو چکی ہیں اور تقریبا ہر قسم میں کچھ نہ کچھ ایسا موجود ہے جسے دیکھ کر لوگ چونک جاتے ہیں یہاں تک کہ روس اور یوکرین کے جنگ کے حوالے سے بھی اسی کارٹون میں پیشگوئی کی گئی تھی اور پھر آگے دکھایا گیا تھا کہ اسی جنگ کی وجہ سے دنیا میں ایٹمی جنگ شروع ہو چکی ہے اس میں یہ بھی دکھایا گیا کہ ایٹمی جنگ شروع ہونے کے بعد لوگ اپنے اپنے بنائی ہوئے مضبوط بینکرز میں منتقل ہو رہے ہیں تاکہ ایٹمی حملے سے بچا ہو سکے یعنی یہ تنظیم اپنے مفاد کے لیے تیسری عظیم جنگ شروع کرنے کا برپور ادادہ رکھتی ہے اس بارے میں ہم پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ آخر اس تنظیم کو اتنے بڑے پیمانے پر قتل عام سے کیا ملے گا اور اس میں ان کا کیا مفاد ہو سکتا ہے سمزم کارٹون میں دجال کو بھی محسیہ بنا ترپیش گیا گیا ہے اور ان کو لوگوں کے درمیان اس کا ظاہر ہونے کے بڑے آسانی سے اس کارٹون کے ذریعے لوگوں کو ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے یعنی یہ تنظیم اور یہ کارٹون ذرا صل ایک دوسرے کے ہی 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 ہیلپنگ ہینٹس ہیں جو دنیا کو بے وکوف بنانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں حالانکہ اس کے علاوہ بھی ایسے بے شمار منصوبے ہیں جن پہ یہ خفیہ تنظیم کام کر رہی ہے تاکہ پوری دنیا پہ اپنا قبضہ جمع سکے اور پوری دنیا پہ ہی ایک مرکز حکومت کا قیام عمل میں لائے جا سکے ناظرین سائنس اور ٹکنالوجی کی حد تک تو سمجھاتا ہے کہ کسی نے کسی طرح سے اس بارے میں پیش گویاں کی جا سکتی ہیں جس طرح کہ اردو کے مشہور اور معروف ناول نگار امنان سریس کے خالق اور مصنف ابن صفی اور مظہر کلیم ایم اے کی جانب سے بھی ان کی ناظلز میں بشمار ایسی چیزیں دکھائی گئی تھیں جو آج کے دور میں حقیقت بن چکی ہیں البتہ کسی شخصی شخصیت کے بارے میں اس کے مستقبل کا دعویٰ کرنا اور صرف اس کا پورا ہو جانا ایک بڑی حیرتناک بات ہے ہمارا اشارہ یہاں پہ ڈانالڈ رمک کی پہلی بار صدر بننے اور صرف اس کے موجودہ دور میں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے دکھانا ہے یہ سب چیزیں بھی سمسنگ کارٹونز میں اس وقت دکھا دی گئی تھی جب ڈانالڈ رمپ صدارتی دور میں حصہ لینے کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا اور اس نے اس بارے میں شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا یہ نہیں بلکہ اس کارٹونز میں ڈانالڈ رمپ کو سن دوہزار چوبیس میں دوبارہ صدر بنتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے کارٹون اس حوالے سے بھی منفرد ہیں کہ اس میں ہر سال کے لئے پشکوئیاں کی جاتی ہیں اور سن دوہزار چوبیس کے سال کو نہ صرف ڈانالڈ رمپ کے دوبارہ صدر بننے کے سال کے طور پر دکھا دیا گیا ہے بلکہ دنیا کو ایٹمی جنگ میں بھڑکتے ہوئے بھی اسی سال کے حوالے سے دکھا دیا گیا ہے دوہزار چوبیس کے لئے پاکستان اور انڈیا کے مستقبل کے حوالے سے پشکوئی بھی موجود ہے جس کے بارے میں ابھی ہم آپ کو ایک کلپ دکھانے والے ہیں دوستو اگر پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے پر ایٹمی ہتھانوں سے حملہ کرتے ہیں تو کیا صورت آل ہوگی اس بارے میں تفریح اور تانس کے آرڈ میں اس کلپ میں دکھایا گیا ہے ذرا یہ کلپ دیکھئے اور سمجھنے کی کوشش کی گئے آپ نے دکھا کہ یہ کردار جو ویلچیر پر پیٹھا ہے اسے ایک خاتون اخبار دیتی ہے اور وہ اخبار پڑھ کر کہتا ہے کہ انڈیا نے پاکستان پر نیوکلئر اٹیک کیا ہے اور پھر وہ بڑے ہی بھونڈے انداز میں مزاک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے تو پاکستان بس ایک جلا ہوا کیک بن جائے گا اور ایٹمی حملے میں جلا ہوا کیک میں نے کبھی نہیں دیکھا یعنی اس میں پاکستان کو انڈیا نیوکلئر حملے میں تباہ و برباد ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے واضح رہے کہ یہ کلپ اس وقت کا ہے جب انڈیا تو ایٹمی طاقت بن چکا تھا البتہ پاکستان نے ابھی تک اپنے ایٹمی صلحیت کو اور انڈیا دونوں ہی ایٹمی طاقتیں ہیں ہم آسانی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ دونوں ایٹمی طاقتیں ایک دوسرے پر نیوکلئر حملہ کرتی ہیں تو دنیا کا انجام کیا ہوگا پاکستان کے ساتھ چین کھڑا ہے جس کے پاس سیکنوں کی تعداد میں نیوکلئر میزائل موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی پشت پر روس اور امریکہ دونوں کا ہاتھ ہے جبکہ روس اور امریکہ دونوں ہی ایک دوسرے دشمن بھی ہیں اس لئے اگر انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں تو یہ جنگ محض دو ملکوں کے جنگ نہیں رہے گی بلکہ تین بڑی عالمی طاقتوں کے اس جنگ میں کود جانے کے امکانات بہت دروشن ہیں اگر یہ تین بڑی طاقتیں ایک دوسرے پر نیوکلئر حملہ کر دیں تو باقی پانچ نیوکلئر راستیں جن میں فرانس جرمنی برطانیہ اسرائیل اور اس حوالے سے ایران کا نام بھی لیا جاتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے جبکہ شمالی کوریا بھی ایک ایٹمی ملک کے طور پر جانا جاتا ہے حالانکہ اس نے اب تک اس کا اعلان نہیں کیا یوں پوری دنیا ایک عالمی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی اور پوری دنیا میں ہر جگہ پر ایٹمی دھماکے ہوں گے اگر اس قدر بڑی تعداد میں ایک دوسرے پر ایٹم بم چلا دیے گئے تو پوری دنیا راہ کا ڈیر بن کر رہ جائے گی اور شاید انسانوں میں سے چند لاکھ لوگ ہی باقی بچے اور عربوں لوگ اس جنگ کا ایدن بن جائیں ناظرین اگر ایسا ہوتا ہے تو خدا نہ خواستہ اس ایٹمی جنگ کے آغاز کے دو وجہ ہو سکتی ہیں روس اور یوکرین کی جانت سے یا پھر انڈیا اور پاکستان بھی جانت سے اس حوالے سے سمسن کارٹونز میں اس چیز کی پیش کوئی بھی موجود ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے ایٹمی جنگ دوہزار چوبیس میں ہونے کے امکانات ہیں البتہ اگر زمینی حقائق اور موجودہ صورتال کو دیکھا جائے تو انڈیا اور پاکستان کی ایٹمی جنگ کے دور دور تک کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے اور ہم یہی دعا کریں گے کہ ایسا نہ ہو کیونکہ اس ایٹمی حملے کی صورت میں صرف یہ دو ملک کی تباہ و برباد نہیں ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے عربوں لوگ اس جنگ کا اندھن بن جائیں گے اور پوری دنیا خاک اور خون میل و در جائے گی جی تو موزز خواتن و حضر آپ یہ تھی آج کا ہماری ویڈیو آج کی سوڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے آپ نے اپنی دعا کے ازار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا آئے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چنل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا کھال رکھئے گا اللہ نگے باند